تو خود ہی آرہے ہیں مساودہ نہیں لارہے ہیں مولانا صاحب آپ لوگ کے ساتھ مساودہ وہ شیئر نہیں کیا گیا تھا کہ آپ بھی سٹاڈی کریں اور سٹاڈی کر کے پھر ڈیسائیڈ کریں نا کہ آپ کس طرف ہیں تو آپ لوگ کے ساتھ کیا وربلی کلامی یہ باتیں ہوئی ہیں کوئی پیپر ورک شیئر نہیں ہوا تھا کہ یہ یہ پوائنٹس ہیں سارے اس میں اور اس میں ہم بات کرنے لگے ہیں نہیں 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 اگر وہ مساودہ شیئر کرے تو پھر ہم اپنا آٹپوٹ ہو جائیں گے نا اپنا موقف دے سکیں گے جی پھر آپ خود کچھ تجویز کر سکیں گے ہمارے ساتھ ہی رہیے گا مولانا صاحب ابھی ہمارے ساتھ ولید اقبال صاحب بھی ہیں ان سے بھی ذرا موقف لیتے ہیں ان کا ولید صاحب ظاہر ہے آپ تو قانونی معاملات بڑے اچھے سے سمجھتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیوں کیا جا رہا ہے سب کچھ جو ترامیم تجویز کی جا رہی ہیں یہ اوورال ان دی لانگ ٹرم ہمیں فائدہ دیں گی یا پھر اس کے پیچھے پسے پردہ کچھ اور مقاصد ہیں جو حاصل کرنا چاہتی ہے حکومت جی اسلام علیکم جی آپ کو بھی اور آپ کے ناظرین کو بھی اور میں سب سے پہلے جس طرح آپ نے کہا یہ تو روز روشن کی طرح واضح ہے کہ نہ اس کا کوئی تعلق جو ہے عوام کی فلا سے ہے یہ جو مجفزہ آئینی ترامیم ہیں جن کی ابھی تک شکل ہی نہیں دیکھنے کو ملی نمبر دو نہ کوئی اس سے مہگائی میں کوئی اثر آنے کا جو ہے وہ اس سلسلہ جو ہے نظر آتا ہے نہ ہی کوئی پاکستان کوئی ڈینول اقوامی سطح کے اوپر کوئی بہت بڑی مارکہ آراج جو ہے اقدام اٹھانے کے حوالے سے جو ہے وہ اس کی جو ہے نام روشن ہوگا جی اس طرح سے کہ جی وہ ہم کر رہے ہیں ایسی کوئی انقلابی چیز اس کے پیچھے مقصد اور جس طرح ابھی حافظ صاحب نے کہا وہ سوال جو اٹھایا میرے ذہن میں اس کا جواب بڑا وہ بھی کلیر ہے وہ یہی انہائے وہ انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ کیا عدلیہ کی آزادی کے لیے ہے یا عدلیہ کو قابو میں لانے کے لیے ہے یا عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے ہمیں جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان کے طور پر ہمیں جو بالکل اس میں کوئی ابحام نہیں ہے کہ یہ ایک خوفزدہ اور جالی حکومت جو ہے یہ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے یہ ترامین جو ہے یہ تجویز کر رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ ان کو بلڈوز کیا جائے کیونکہ بلڈوز کرنے کا مطلب اور طریقہ یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو چھپا کے رکھیں اور بالکل آخری منٹ میں اسیمبلی میں پیش کریں اور اسیمبلی کو ایسے ٹریٹ کریں جیسے کہ وہ ربر سٹیمپ ہے کوئی اور اس میں جو آپ نے باتیں بتائیں میں نے تو مسابدہ نہیں دیکھا بلکہ میں کل رات یہاں لاہور میں کسی سے ملا تو مجھے انہوں نے کہا وہ ان کا تعلق پی ایم ایل این سے تھا انہوں نے کہا جی میرے اپنے گھر میں ایک کیبنٹ منسٹر اور ایک اور قومی اسیمبلی کے ممبر ہیں انہوں نے بھی مسابدہ نہیں دیکھا وہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں حافظ صاحب اب پارٹی نے خود کیبنٹ کے ممبرز نے مسابدہ نہیں دیکھا ہوا اور لیکن جو آپ تفسیرات بتا رہے ہیں ان سے ہمیں واضح ہے یہ بات کہ اس کو ایک تو موجودہ چیف جسٹس قاضی فیضی صاحب کو کہ سروس کو طول دینے کیلئے یہ ہے اگر وہ اس سپریم کورٹ سے پیسٹ سال کے عمر پر ریٹائر ہو جاتے ہیں تو سپریم کورٹ کے جو اصل اہم کام ہیں ان کو ایک اور کورٹ میں ڈال کر کے اس کی ایج سکسٹی ایٹ کر کے تو اس کا ایفیکٹ یہ ہی ہے کہ موجودہ چیف جسٹس کو ایک ایکسٹینشن دی جائے اور تین سال اور ان کو وہ اس کونسٹیٹوشنل کورٹ میں وہ سارے اہم معاملات جن میں شامل ہے کہ جی آٹھ فروری کے الیکشن کے اندر کس طرح فراؤڈ ہوا وہ پینڈنگ ہے چھ ماہ سے ملٹری کوٹس میں سیویلینز کا ٹرائر ہو سکتا ہے یا نہیں ٹریبینلز جو الیکشن کے لیے بنے ہیں وہ الیکشن کمیشن اپنی مرضی سے بنا سکتی ہے یا وہ ہائی کورٹ ججوں پر مشتمل ہوں گے یہ ساری جو ہے اصل میں عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہے عدلیہ کی آزادی ہمارے دستور ہمارے آئین کی بنیادی ساخت عدلیہ کی آزادی اصل ٹارگٹ ہے یا پھر آپ لو یا کیونکہ جتنے بھی معاملات آپ نے ابھی ذکر کیا ان کا وہ سارے آپ لو آپ کی پاکستر تحریک انصاف سے بھی جڑے ہوئے ان فیکٹ آپی سے جڑے ہوئے میں نے جو عرض کیا یہ جو بڑا اہم ایک معاملہ ہے اور یہ ٹیکنیکل ہے کہ ہمارے آئین کے چار ستون ہیں جن کو اس کا بیسک سٹرکچر کہا جاتا ہے یہ سیلینٹ ویچرز اس میں پارلیمانی نظام ہے اس میں وفاقی نظام ہے اس میں ہمارے آئین کی جو اسلامی شکے ہیں وہ ہیں تیسرا اور چوتھا اور آخری چار ستون ہیں چوتھا ہے عدلیہ کی آزادی یہ قرارداد مقاصد میں اور ہمارے آئین کے پریامبل میں تو یہ تو ایک الیک معاملہ ہے کہ اگر ایسی ترامیم بلڈوز بھی کر دی جائیں تو ایسی ترامیم بھی غیر آئینی قرار پا سکتی ہیں لیکن بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں عدلیہ کی آزادی پہ حملہ ہے اور عدلیہ کی آزادی جو ایمرج کر رہی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں موجودہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ جو ہیں وہ ایک متاثب ہیں شخصیت جو بہت باعث رکھتے ہیں پی ٹی آئی کے اور پی ٹی آئی کے چیئرمن کے خلاف یہ قاضی صاحب خود ان کی اہلیہ ان کے بیانات ان کی ججمنٹس وہ سب پبلک ریکارڈ کا حصہ ہے اور ظاہر ہے اس پہ حملہ کرتے ہوئے وہ یہی ہے کہ کسی طرح سے پی ٹی آئی کو رکا جائے اور اپنے آپ کو اپنے اقتدار کو جو سترہ سیٹیں حقیقت میں ہیں جو کہ نوے یا سو دکھائی جاتی ہیں ان کو بڑک رہا رہا ہے حلی صاحب آپ نے ابھی کہا کہ آپ کا یہ ماننا ہے آپ کی جماعت کا یہ ماننا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ ظاہر ہے آپ نے ابھی ادم احتمال کا اظہار کیا اور آپ نے کہا اسی لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ یہاں پر موجود رہے ہیں اور ابھی ادم احتمال کا اظہار نہیں کیا یہ مسلسل کرتے آ رہے ہیں مہینوں سے کرتے آ رہے ہیں جس طرح انسانی حقوق کی دھجیاں اڑ رہی ہیں اور وہ ایک تماشائی کی طرح دیکھ رہے ہیں اور جس طرح سے یہ فراڈ ہوا الیکشن کا جس طرح سے اور بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں جو میں نے آپ کو گنوا دیئی ہیں اور بلکل یہی ہے جی اور ہم پی ٹی آئی اس کے حمایت یا آفتہ کوئی ارکان اس کے حق میں ووٹ نہیں دے گیا اور ہماری پوری کوشش ہے اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ مولانا کو بھی اندازہ ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ کس تاریخ کے ہم کس اہم اور نازک موڑ پر کھڑے ہیں اور کس طرح سے یہ پورے نظام کے اوپر ایک حملہ ہے صرف یہ ایک مثال جو آپ نے یہ کہا نا یہ کانسٹیوشنل کورٹ کے ججز اور ہائی کورٹ کے ججز یہ اس طرح کی امینڈمنٹ ہے جس میں ڈپٹی کمیشنوروں کی طرح ان کی ٹرانسورز ادھر سے ادھر کر دی جا سکتی ہیں پولیس کے انسپیکٹر جنرلز جس طرح ہوتے ہیں یہ ان کا پرانا کلچر ہی یہ رہا ہے ان کی منٹیلٹی ہی یہی ہے پی ڈی ایم کی جو لیڈنگ جماعت ہے اور مجھے حیرت ہے کہ پی 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 جیسی جماعتیں ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں حافظ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں جی ولی صاحب حافظ صاحب ہمارے ساتھ ہیں مولانا اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کیونکہ مولانا اس پوزیشن میں ہے جس کے ساتھ جائیں گے بات اوویسلی اس کا پلڑا بھاری ہوگا اور پھر بات آگے جائے گی یا نہیں جائے گی ولی صاحب آپ کو ویسے جو آئینی عدالت کا قیام ہے اس کے قیام پر ہی اعتراض ہے یا جس طرح سے چیف جسٹس ان کے تائنات ہوں گے اس ساری سکیم جو اس طرح سے بنائی گئی ہے اس کے اوپر اعتراض ہے کیونکہ یہی عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہے اور پھر میں حافظ صاحب کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ اس میں آج کرنے کی جلدی کیا ہے نومبر کی یکم کو کیوں نہیں کر لیتے نومبر کی یکم کو یہ پروسس شروع کریں اور دسمبر کی اکتیس تک اس کو ختم کر دیں دو مہینے پورا ڈیبیٹ ہو آئینی ترمیم ایک بڑا سنجیدہ معاملہ ہوتا ہے اس پر دیبیٹ ہو اس پر انپوٹ آئے گورنمنٹ آپوزیشن سارے ملکے اسے کر لیں لیکن کوئی اس میں ایسی بات تو ہو یہ تو ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہو رہا اور یہ اس کو ملتبی نہ کرنا یا اس کو ایک ڈیٹھ مہینے کی پروسس میں نہ ڈالنا اس بات کی نشان دہی کرتا ہے کہ یہ پرسن سپیسیفک ہے یہ چاہ رہے ہیں کہ جسٹس قاضی فیضی سا کے جو ہے سرویس کو طول ملے اور اس میں ایک اہم بلکہ میں دو باتیں ضرور کرنا چاہوں گا اس سے پہلے کہ ہمارا وقت ختم ہو جائے نمبر ایک کہ اب وکلا کی تنظیمیں بھی اس پر کھڑی ہو رہی ہیں اور وہ بھی اعتراض کر رہی ہیں پاکستان بار کاؤنسل کے چار چھے اہم ممبرز نے ایک مراسلہ جاری کیا ہے دوسرا جسٹس قاضی فیضی سا کے اپنے وکلا منیر ملک صاحب اور فیصل صدیقی صاحب نے بھی جاری کیا ہے اور ان سے اپیل کی ہے کہ آپ باعزت طریقے سے خود دستبردار ہو جائیں جب آپ کی ریٹائرمنٹ کا دن آتا ہے ہم 26 اکٹوبر سے جسٹس ملک آپ کہہ رہے ہیں وکلا کی تمزیم میں بھی اس پر آواز اٹھا رہی ہیں لٹسی کیا ہوتا ہے وقت ہمارے پاس اتنا ہی ہے بہت شکریہ آپ کا سینیٹر صاحب رہی ہے آپ کا حافظ صاحب بہت شکریہ ابھی بریک لیں گے پاکستان باپس آرہیں